موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاح وإنها لکبیرة إلا على الخاشئین اور تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر ناظرینِ کرام یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر پائنٹالیس ہے اس سے پہلی آیت آیت نمبر چواریس میں اللہ نے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اتأمرون الناس بالبر لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو اور تم کتاب پڑھتے ہو کیا تم اتنے بھی عقل نہیں رکھتے اب اس کے بعد بندوں سے کہا کہ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو عقل مند انسان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے عقل کو اللہ کی اطاعت کے لئے استعمال کرے عقل مند اور ذہین میں یہی فرق ہوتا ہے عاقل انسان اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتا ہے وہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے کبھی پشتاتا نہیں ذہین انسان فوراً ہر معاملے کو سمجھ جائے گا آگے چلا جائے گا لیکن کبھی کبھی دھرام سے وہ گرتا ہے آپ دیکھیں نا کتنے ذہین لوگ کیسے برباد ہو جاتے ہیں لیکن عاقل دورندیش آدمی کبھی نقصان میں نہیں رہتا تو ہمیشہ بندہ اللہ سے عقل رشد طلب کرتا رہے اور جتنا زیادہ عقل رشد و ہدایت ہوگی اس کا اثر بندے کی زندگی پر آئے گا کہا کہ اور تم صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو یعنی استعانت باللہ اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ صبر اور نماز ہے صبر کیا ہے اپنے نفس کو روک کے رکھنا آدمی غصہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ دو وقت میں آدمی پہچانا جاتا ہے جب آدمی کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو اس کا صبر کتنا وہ صبر کر سکتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے تو پھر اس کا اندازِ گفتگو اس کا میارِ زندگی کہ وہ کتنا وہ گوارہ کر سکتا ہے اور کتنا اس کا جگر بڑا ہے تو صبر کا اللہ تعالی امتحان بھی لیتا ہے بندے کا کتنا میرے لئے صبر کر سکتا ہے صبر اور نماز کو جوڑ دیا ہے جو آدمی صابر ہوگا وہی نماز کا پابند ہوگا نمازیں بھی صبر کا تقاضہ کرتی نیت پوری نہیں ہوتی پھر بھی آدمی اٹھ کر کے فجر میں چلا جاتا ہے اگر صبر نہیں ہوگا تو ایسا نہیں کر پائے گا بندہ بارہ گھنٹہ تیرہ گھنٹہ روزہ رکھتا ہے بندہ چودہ گھنٹہ ناروے وغیرہ میں اکیس گھنٹہ روزہ رکھا جاتا ہے اب سوچے کہیں کہ اٹھارہ گھنٹہ روزہ رکھا جاتا ہے پورا دن آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے نا صبر ایک ایسی عبادت ہے جس سے بندہ اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے نہ صبرہ انسان ناشکرہ ہو جاتا ہے حج تو پورا کا پورا وہ پورا اجتماع پوری عبادت صبر سے جڑی ہوئی ہے تو فرمائے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو یہ دونی چیزیں بہت بڑی ہیں صبر بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے نماز بھی نہیں ہے لیکن کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں خوشو رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے زندگی ان کی صبر اور نماز سے جڑی ہے صلفِ سارحن جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو یہ نہیں پوچھتے کہ جماعت سے نماز پڑھتے ہو کی نہیں یہ تو عام سے چیز تھی پوچھتے کہ قرآن حفظ کیے ہو نمبر ایک دوسرا سوال قیام اللیل کرتے ہو تحجت پڑھتے ہو یہ دو چیزیں عبادتوں کی پہچان ہوتی تھی آج تو ہمارا معاملہ کی فرض پڑھ لیے تو سمجھتے ہیں کہ تیر مار دیا نا قیام اللیل اور قیام اللیل کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو حفظ کرنا پڑھنا سمجھنا یہ ایک مومن کی پہچان ہوتی تھی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ خوشو اختیار کرنے والے یہ خوشو کیا ہے سورہ المومنون میں اللہ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُومِنُونَ اَلَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اٹھرہ میں پارہ میں انشاءاللہ جب وہاں پہنچیں گے تو پوری تفسیر آئے گی آپ کے سامنے خوشو کیا ہے اس کو چند جملوں میں آپ تو سنتے ہیں خوشو 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 کو علماء نے جو سمجھایا ہے الگرک مفسرین نے تفسیروں میں کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو زلیل کر دینا جھکا دینا اپنی حیثیت کو بھولا دینا اللہ کے آگے جھک جانا یہ عام جملوں میں خوشو کی وضاحت ہے اردو میں ایک تفسیر ہے ترجمان القرآن جس کے مسننف ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم فقیح محدث مفسر اور عدیب اور سیاستنا تھے دنیا انہیں اچھی طرف پہچان نہیں سکی ہندوستان کے ابن تیمیہ انہیں کہا جاتا ہے امام الہند مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ لے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے ملک کی آزادی میں بہت بڑا ان کا حصہ تھا بہت زیادہ ان پر اعتماد کرتے تھے گاندھی جی نحرور جی صدار پرین اور دوسرے بڑے بڑے لیڈران لیڈر بھی تھے سیاستنا تھے فقیح تھے محدث تھے مفسر تھے مفقر تھے اور ہندوستان میں علمہ ابن تیمیہ کے علم کو اردو زبان میں انہوں نے پیش کیا ایک الگ انداز میں اپنی کتاب تذکرہ کے ذریعے ان کی کتاب ترجمان القرآن میں تفسیر میں انہوں نے خوشو کی تعریف بیان کی ہے میں وہی تعریف آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کی خوشو سمجھنے میں آسانی ہو کس انداز میں سمجھا ہے ذرا غور کیجئے لکھا ہے مولانا نے رحمت اللہ علیہ نے کہ خوشو کو جملوں میں بیان کرنا تو آسان نہیں ہے اس کو یوں سمجھئے جیسے آپ کسی مکان کے اندر ہیں جیسے ہم اور آپ بمبئی میں آئی پلس کے اس اسٹوڈیو میں اس چینل کے اسٹوڈیو میں ہے ہم لوگ اس وقت سیکنڈ فلور پر ہیں اوپر سے ہمارے ہوائی جہاز گزرتا ہے ائرپورٹ قریب ہے نیچے گاڑیاں جا رہی ہیں اور دروازہ ہے اگر کوئی کہے یا آپ یہ باتیں جہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں جس کمرے میں ہوں جس جگہ پر ہوں تو لکھائے کہ کسی مکان میں آدمی ہے اس مکان کا دروازہ بند ہے راستے بند ہیں اور اسے پتا ہے کہ دو منٹ چار منٹ میں یہ مکان دھڑام سے گر جائے گا آپ بھاگ نہیں پائیں گے آپ کی موت آپ کے سامنے ہے جیسے کوئی مل جائے آپ کو دشمن پشتول ستینے پر رکھ دے کہے کہ دو منٹ جندگی ہے جو کہنا ہے کہ نہیں تو شوٹ کر دوں گا تو آپ اپنی موت کو آنکھوں سے دیکھ کر کے آخر کے دو منٹ میں دل کی جس گہرائی سے اللہ کو یاد کریں گے مکان میں بیٹھا رہنے والا آدمی آخر کا جو ایک دو منٹ ہے کہ اب بچ نہیں پائیں گے اوہ دھڑام سے گرائے مکان اب مرنا ہے تو موت کو آخری لمحے میں بندہ جب دیکھ لیتا ہے کہ موت یقینی ہے تو زندگی کے آخری لمحے میں دل کی جس گہرائی اور سچائی سے اللہ کو بندہ پکارے گا وہی قیفیت خوشو کی ہے اسی کا نام خوشو ہے وہی قیفیت ہماری نماز میں ہونی چاہیے اور جب اللہ کو پکارنے کی وہ قیفیت ہو جائے گی ہمارے اندر تو وہ سبر اور نماز ہمارے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہم نیت کی پرواہ نہیں کریں گے ہم ڈیوٹی کی پرواہ نہیں کریں گے ہم مصروفیت کی پرواہ نہیں کریں گے پہلے نمبر پر ہم اپنے نماز کو رکھیں گے جھگڑا جلد بازی ختم ہو جائے گی کیونکہ سبر سے اور نماز سے کامیابی ملتی ہے اسی لئے مشہور حدیث ہے ایک آدم یار اس نے کہا مجھے کچھ وسیعت کیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلی صلی اللہ مبدع تم جب نماز کے لئے کھڑے ہو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ تمہاری آخری نماز ہے اگر کوئی جان جائے کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں آئے گی تو دل کی کتنی گہرائی کے ساتھ وہ نماز پڑھے گا اور ہم میں سے سب کو معلوم ہے کہ کوئی نے کوئی نماز ہماری زندگی کی آخری ہے ہم نے زہر پڑھ لیا تو اثر سے پہلے موت ہوگی اثر سے پڑھا تو مغرب سے پہلے مغرب پڑھا تو عشاء سے پہلے عشاء پڑھا تو فجر سے پہلے دین اور رات کا جو ٹائم ٹیبل ہے شیڈور ہے ڈورانیا ہے یہ پانچوں نمازوں کے ارد گرد گھومتا ہے جب بھی کسی کی روح قبض ہوگی تو نمازوں ہی کے بیش کا وقفہ ہوگا نا اللہ ماشاءاللہ بہت خوش نصیب جو لوگ ہوں گے وہ نماز میں ان کی روح قبض کی جائے گی ابھی چند سالوں پہلے تائف کی ایک محجد کے محجد صاحب کا واقعہ تھا کہ بہت بیسوں سال سے محجد میں ازان دیتے تھے فجر کی ازان دیا انہوں نے اور اس کے بعد فجر کی سنت پڑھنے کے لیے نیت باندھا انہوں نے اور ابھی نیت باندھے تھے پہلے رکعت ہوئی سجدے میں گئے اور سجدے ہی میں رہ گئے مسلی آئے سارے لوگ آئے جب جماعت کا وقت آیا اور محجد بھر گئی موزین صاحب سجدے میں ہے دیکھا تو ان کی روح قبض ہو گئی روح نکل گئی تو اس طرح کے ایک کا دکہ واقعات آتے ہیں کہ نماز کی حالت میں بھی روح قبض ہوتی ہے یہ شازو نادر ہوتا ہے لیکن مومن فرمائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ آیت نمبر پینٹالیس سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ آدمی بڑے سے بڑے معاملات میں اللہ سے مدد مانگے صبر اور نماز کے ذریعے اگر کوئی آدمی نہ صبرہ ہے بے صبرہ ہے تو بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوگا کامیابے کے لئے صبر ضروری ہے اور سب سے بڑا عمل سب سے بڑا کام اللہ کے دن کی دعوت ہے اور سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ وَسْبِرْ صَبْرَنْ جَبِيلَة تم بہترین صبر کرو فرمائے کی وَلِ رَبِّكَ فَسْبِرْ آپ اپنے رب کے لئے صبر کیجئے صبر کامیابی کے لئے ضروری ہے چاہے دعوت میں ہو کاروبار میں ہو رشتہ دار میں ہو بچوں کی تعلیم میں ہو تربیت میں ہو پڑھانے میں لکھانے میں معاش میں ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے آپ جتنی بھی ٹاپ پوزیشن پہ ہوں ہر آدمی جو جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ٹارچر کرنے والے حاسدین پیدا ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ جو لوگ ہر دن خوبصورت فلائٹوں میں چینلوں میں ہیں اور وزارت میں ہیں تو وہ خوش نصیب ہیں اور وہ ہمیشہ آئشوارام میں ہیں وہ جتنا حسد کا شکار ہیں ٹارچرنگ میں ہیں دوسرا نہیں ہے کوئی جتنا اوپر جائیں گے بھلندی پر اتنا ہی آپ کے حاسدین پیدا ہوں گے نیچے گرانے والے پیدا ہوں گے اور جتنا زیادہ آپ کے اندر صبر ہوگا اتنا آپ کامیاب ہوں گے اور اللہ کے دین کی دعوت رسولوں کی پیروی اتباع سنت اس سے بڑی بلندی نہیں ہے دنیا کے اندر تو فرمائے کی صبر کے ذریعے مدد طلب کرو صبر کی تین صورتیں اللہ بہم قیم رحمہ اللہ نے صبر کی تین صورتیں بیان کی ہیں پہلی صورت اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا دوسری صورت اللہ کی معصیت گناہ سے رک جانے پر صبر کرنا اور صبر کی تیسری صورت اللہ کی جو تقدیر ہے آدمی کے ساتھ حادثہ وغیرہ ہو جاتا ہے اس پر صبر کرنا جیسے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اس روزے دار سے پوچھئے جو اکیز گھنٹہ روزہ رکھتا ہے چاہے تو کھا بھی سکتا ہے چپکے سے کون پکڑتا ہے لیکن اللہ کے خوف سے وہ صبر کرنا ہے اس نمازی سے پوچھے تھنڈی کا موسم ہے جہاں کوہرہ اور برف پڑھ رہی ہے اور برف گر رہی ہے پھر بھی وہ مسجد کی طرف اٹھ کر کے جا رہا ہے گرمیوں میں نید نہیں پوری ہوتی چھوڑ کر کے مسجد میں جا رہا ہے تو اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ صبر کی پہلی قسم ہے ایسا شخص دہرہ عجر پائے گا اطاعت کرنے کا الگ اور صبر کرنے کا الگ سبر کرنے والوں کو بلا حساب بدلہ ملے گا سبر کی دوسری قسم اللہ کی معصیت اور حرام کاموں سے رک جانا بزنس میں انتجارت پیش آدمی اس کو جانتا ہے کہ تھوڑی سی ملاوٹ کر دے گا تو بزنس آگے بڑھ جائے گا جو ہوتل چلاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں یہی فرق ہے ایماندار اور غیر ایماندار میں تھوڑا سا اس پر نشاور چیز اب تو غیر لوگ ملا کر بیچنے لگے خانے کا ٹیسٹ بڑھانے کے لئے لیکن اللہ کا جس کے پاس تقوی ہے وہ حرام چیز نہیں ملاتا ہے ایک ہوتل کے مالک نے بتایا کہ میرے باورچی نے مجھ سے کہا کہ میں ڈیلی ایک کنٹل گوشت اتنے گھنٹے میں آپ کا بیچ دوں گا جبکہ اس نے کہا کہ میں پچیس تیس کلو شام تک زیادہ ایک من گوشت کا بیزنس کرتا ہوں شام تک اس نے کہا چار سے پاس گھنٹے میں اور شام تک آپ کو تین کنٹل گوشت آپ کا سپلائی ہوگا کہا کیا کروگے اس کے ساتھ کہا گوشت کو جب بھیگاؤں گا نا تھوڑا سا اس میں شراب ملا دوں گا اور پھر پکاؤں گا تو اس کی لذت بڑھ جائے گی اللہ والا جو حرام سے ڈرتا ہے کبھی ایسی جورت نہیں کرے گا مالک بتا رہا تھا کہ میں نے اس باورشی کو ہٹا دیا کہ نہیں مجھے ایسی روزی نہیں چاہیے یہ ہے اللہ کا تقوی سودھ ہے رشوت ہے ملاوٹ ہے تو آدمی کے پاس دولت آتی ہے سامنے نظر آتی ہے لیکن اللہ کی معصیت نہ ہو گناہ نہ ہو وہاں روک لیا اپنے نفس کو حرام کام سے وہ صبر ہے ایک طرح کا تو یہ صبر بھی اللہ کو بہت پسند ہے کہ ٹھکرا دیا بندے نے حرام چیز کو میری اطاعت کی خاطر تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہیں کہیں آدمی جھوٹ بول کر لاکھوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے سچ بول کر نقصان ہوا سچ سے کام لیا اللہ اس نقصان میں اس کو اس کا بدلہ دے گا آگے راستہ کھولے گا تیسری قسم صبر کی ہے جیسے حادثے ہو گئے اولاد کی وفات والدن کی وفات کاروبار کا نقصان یعنی اللہ کی تقدیر کبھی کبھی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے بندے کا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری فیملی جا رہا ہے یہ حادثے کا شکار ہو گئی آدمی تنہا بچا اب سوچیں کہ اس کے دل پر کیا گزرے گی تو اللہ کی تقدیر پر وہ صبر کرتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز پہلے سے مقدر کر رکھی تھی تو صبر کی یہ تیسری قسم ہے اور تینوں قسم کے سابروں کے لیے اللہ تعالی بہترین بدلہ تیار کر رکھا ہے جو جتنا بڑا سابر اتنا زیادہ اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اسے نماز کی لذت ملے گی تو پہلا مسئلہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا دوسرا مسئلہ نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا بڑے بڑے مشکل حالات میں صلف سالحین نماز کے طرف دوڑتے تھے صلات الحاجہ ایک نماز ہے آج یہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے کہ ضرورت پڑتی آدمی دو رکعت نماز پڑتا اور اپنے کام کا آغاز کرتا اور صلات الاستخارہ یہ تو اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام کرتے صحابہ کو نصیحت کرتے صحابی رسول کہتے ہیں جیسے قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائی جاتی ہیں اس طرح آپ ہمیں استخارہ کی دعائیں سکھاتے تھے تو نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں کسی کو نہیں پکارتا وہ اسے پکارتا ہے جو پوری دنیا کا مالک ہے اسی لئے تحجد گزار شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تحجد پڑھنے والا اور پھر کوئی بڑا کام کرے ایسا شخص دنیا میں اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا تحجد گزار دنیا میں اس وقت جب پوری دنیا سو رہی ہے دنیا کٹی ہے ساری چیزوں سے تحجد گزار اپنے رب سے جڑا ہے صبح جب کسی کام کے لئے ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ تنہا نہیں محسوس کرے گا اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے بڑا کام کیا وہ تحجد کے پابند ہوتے تھے اللہ نے رسول سے کہا امام بخاری رحمت اللہ اللہ جب حدیث لکھتے تھے صحیح بخاری کی تو تحجد کی پابندی کرتے تھے اور بہت سار علماء فجر اور تحجد کے بیچ میں کتابیں لکھتے تھے تصنیفات ان کی تحجد اور فجر کے بیچ کی ہیں صلف سالحین میں تحجد کے زیادہ ترلق تقریباً سبھی لوگ پابند تھے اور اللہ نے ان کا مقام بلند کیا کسی کی بھی صحیرت پڑھیں گے تو قیام اللہ علیہ ضرور ان کی زندگی میں ملے گی تو نماز کے ذریعے مدد طلب کرو دنیا کٹی ہے آپ رب سے جڑے رہو سارے معاملات اللہ تعالی آسان کر دے گا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حب بے علیہ من دنیاکم ان نسا والتیب دنیا کی چیزوں میں میرے دل میں عورتوں کی اور خوشبو کی محبت ڈال دی گئی عورت کو لوگ غلام سمجھتے تھے عورت پر ظلم کرتے تھے عورت کو لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے یہودی مذہب میں تو عورت کو ایک زمانے تک انسان نہیں جانا جاتا تھا عورت میں بچیاں پیدا ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ان کو کاروبار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اللہ کے نبی نے وہ مقام دیا کہا کہ یہ چیز جس کو تم زلیل کر رہے ہو زندہ دفن کر رہے ہو کاروبار سمجھ رہے ہو گرائی کا مرکز سمجھ رہے ہو اس عورت کو آپ نے وہ مقام دیا کہا خب بے بے علیہ من دنیا کو من نسا وطیب خوشبو اور عورت کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی جب نبی کے دل میں ڈال دی گئی صحابہ کے دل میں ڈال دی گئی پھر اسلام نے عورت کو جو مقام دیا دنیا کے کسی مذہب میں وہ مقام نہیں ملا آج دنیا جو کفر کی چلا رہی ہے نا آزادی نسوہ کے نام پر یہ چلانا جنتے کیا ہے یہ اس لیے نہیں کہ عورتوں سے ہمدردی ہے بے حیائی بدکاری کے راستے ان کے تنگ ہو رہے ہیں جیسے جیسے عورتوں میں حیاء پاک دامنی بیداری آ رہی ہے ان کے دروازے بند ہو رہے ہیں اس لیے وہ اسلام اور مسلمانوں پر چار شادی چار شادی چلاتے ہیں چار شادی ضرورت ہے فرض اور جو ہے واجب نہیں ہے یہ سب ایک کا دکہ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے اسلام نے بے حیائی اور برائی سے روکنے کے لیے یہ دروازہ کھولا ہے عورت کی توہین کے لیے نہیں کھولا ہے تو کہا کہ وَجُعِلَتْ قُرَّتْ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں کر دی گئی ہے یعنی نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو اور یہ میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک ہے جو جتنا زیادہ نماز کا پابند ہوگا اپنے نبی کی آنکھوں کا وہ تارہ ہوگا عوروہ ابن زبیر رحمہ اللہ جو تابعین میں ساتھ بڑے فقہ ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے کہتے ہیں کہ ان کے پیر میں کوئی کانٹا چھپ گیا خطرناک کانٹا اور وہ نکل نہیں رہا تھا تو ڈاکٹروں نے اس وقت جو علاج تجویز کیا کہ جہاں کانٹا ہے وہاں اتنا کانٹ کر کے نکالنا پڑے گا پیر کا جیسے میں کانٹا ہے اس کو کانٹیں گے پھر نکال لیں گے تیار نہیں ہو رہے تھے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہا ایک صورت ہے میں جب نماز میں رہوں تو نماز میں رہوں تو کانٹا نکال لو میرا کوئی بات نہیں اور نماز میں رہے اور وہ کانٹا نکالا گیا شیخ عبن سمیر رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور دوسرے مسئلے کے زمن میں اس واقعے کو بھی ذکر کیا ہے عروہ بن زبیر کا کہ کس طرح صلف سالحین کو نماز میں لطف ملتا تھا کہ دنیا سے بے خبر ہو جاتے تھے اور ہم آج اپنی نمازوں کا جازہ لے لیں ایک چھوٹا سا مچھر آ گیا تو ہم دس بار ایسے ماریں گے دس بار دائیں بائیں کریں گے امام پر موزن پر رشتیوں پر غصہ ہو جائیں گے کہ مچھر آ رہا ہے یہ ہے انتظام نہیں ہے وہ ٹھیک ہے مچھر نہ آئے مکھی نہ آئے صفائی ہونی چاہیے لیکن ہماری اپنی نمازوں کا ایک خوشو بھی کوئی درجہ رکھتا ہے اس کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے تیسرا جو مسئلہ عیسائت سے ثابت ہوتا ہے خوشو رہ اختیار کرنے والا کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے جو خوشو سے نماز پڑھتا ہے نا کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے اس کا دل کبھی بے چین نہیں ہوتا ہے کبھی وہ ٹینسن میں نہیں آتا ہے کبھی بھی وہ الجھن میں نہیں آتا ہے اللہ اسے اتمنان دیتا ہے اس سے بڑا اتمنان کیا کہ اس کے دل کو اللہ نے اتمنان دے دیا اپنے رب سے وہ جن رہا ہے تو دنیا کی اسے کیا پرواہ ہے تو یہ چند مسائل آیت نمبر پیتالیس سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاح وَإِنَّهَا لَكَبِيلَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِيِّينَ کی روشنی میں بیان کیے گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور صلاة کی توفیق عطا فرمائے وقت پر نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم میں سے جو لوگ تحجد گزار رہے اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے انہیں استقامت عطا فرمائے جو تحجد کے پابند نہیں ہیں اللہ انہیں تحجد اور قیام اللیل کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی نمازوں میں خوشو اور خضو اختیار کرنے کی توفیق بخشی آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبَهِ اَجْمَحِينَ ناظرینِ کرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کی تفسیر کے بعد انقریب انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 46 کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی کچھ علامتیں ذکر کیا ہے آپ جب تک انتظار کیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ